مطلب کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کورونا کا ہکہ پانی بند کر کے اس کی واپسی کی کوشش کریں تو لوگ ہکہ پارٹی کر رہے ہیں اور ایسی لاپروائی کیجئے گا تو کورونا تیزی سے فیلے گئیں اوپر سے باڑا اور بارش نے کورونا کال میں دیش کی مصیبت اور بڑا دی ہے سیلاب سے آدھے ہندوستان میں تباہی مچی ہوئی ہے باڑ کی وجہ سے ہزاروں ہیکٹر فصل برباد ہو گئی ہے لاکھوں لوگ بیگر ہو گئے ہیں یوپی دیکھ لیجئے بیہار دیکھ لیجئے آسام ہماچل اترہ کرن کہاں کا نام لیجئے گا ہر جگہ یہی حال ہے باڑ آؤٹ آف کنٹرول ہے جگہیں الگ ہو سکتی ہیں لوگوں کی تکلیف اور پریشانیاں الگ نہیں ہیں کورونا کال والی باڑ بہت بڑا چیلنج بن چکی ہے کورونا کال میں اسے پانی کا پرچنڈ پراہار نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے ایک طرف کورونا کے کلر وائرس کا خطرہ ہے تو دوسری اور باڑ سے بربادی کا خور کورونا کے سنگترمنکال میں باڑ قدرت کی دوہری مار بن کر انسانوں کو بیہار کر چکی ہے کورونا سے بچنے کے لیے گھر میں رہنا ضروری ہے لیکن لوگوں کے گھر آنگن میں گھوسا باڑ کا پانی انہیں گھر سے باہر کرنے پر آمادہ ہے باڑ گھر میں رہنے نہیں دیتی اور گھر کے باہر نکلے تو کورونا کا وائرس اپنے جان لیوہ جبلے میں جکڑنے کے لیے گھات لگائے بیٹھا ہے انسان کے سامنے چنو تیس بات کی ہے کہ آخر بچیں تو کس سے بچیں ابھی تو جولائی کا ہی مہینہ ہے اور سیلاک کا ایسا ستم ہے کہ زمین کا ذرہ ذرہ جلمنگ ہے جہاں تک نظر جائے گی وہاں تک پانی ہی پانی نظر آئے گا اس بار کی بار اس لیے بھی اور خطرناک ہے کہ سوبے کی سرکاریں بار سے بچاو کی پوری تیاری نہیں کروائیں کیونکہ سرکار کا پورا فوکس لوگوں کو کورونا سے بچانے میں لگا ہے اسم، بیہا، اتراکھن اور ہماچل پردیش میں ندیاں اوفان پر ہیں لوگ بار اور بارش سے بے حال ہیں تو پہاڑوں پر لینڈ سلائیڈ میں بھی آفت مچا رکھی ہیں کورونا سے بچنے کے لیے سرکار نے جو گائیڈ لائنز بنائی ہیں ان کے مطابق سویمنگ پول میں نہانے کی منائی ہے کورونا کال میں دیش بھر میں سویمنگ پول بند ہے لیکن بار نے گاؤں سے لے کر شہر تک کو سویمنگ پول بنا رکھا ہے گھر میں ہی رکے تو بار مار ڈالے گی باہر نکلے تو کورونا کا خطرہ ہے بار سے ابھی سب سے زیادہ پرباوت پروتر کا راج اسم ہے اسم کے دو ہزار چھہ سو تینیس گاؤں باہر کے پانی میں پوری طرح ڈوب گئے اسم کے آٹھ زلوں میں ستر لاکھ سے زیادہ لوگ باہر سے پرباوت ہوئے اسم میں اب تک کورونا سے اٹھاون لوگوں کی جان گئی وہیں باہر کی وجہ سے ایک سو دس لوگوں کی موت ہو جو گئی ہے گواہٹی سے آئی اس تصویر کو دیکھیں پورا علاقہ پانی میں ڈوبا ہے بھاری بارش کے بعد سے برمہ پتر ندی افان پر ہے اور خطرے کے نشان کے قریب بہر رہی ہے یہاں بھی زندگی پوری طرح سیلاب سے گھری ہے اسم کا تنسکیہ گواہٹی نگاہ اور چرانگ میں بال کے پانی نے لوگوں کو بحال کر رکھا ہے یہاں کے سارے علاقے پانی سے پوری طرح ڈوبے پڑے ہیں لوگوں کے مکان پانی میں ڈوب گئے ہیں ڈیم سے چھوڑے گئے پانی نے مصیبت اور بڑھتی ہیں ان علاقوں میں ان ڈی آر ایف اور ایس ڈی آر ایف کی ٹیمیں ریسکیو میں لگی ہیں مونسون آتے ہی بحار کی ندیوں نے ایک بار پھر اپنی سیمائیں توڑ دی نیپال میں بھاری بارش کے کارن بارڈر سے سٹھا دربھنگا میں باغمتی اور کملہ بلا ندی کا رود روب دکھ رہا ہے مجبوری میں اس پریگنٹ مہلا کو کچھ لوگ ڈیوب پر بٹھا کر سیلا پار کروا رہے ہیں لوگوں نے اس ڈیوب کے ساتھ بانس کی بلی بانتی ہے اور اس کے سہارے ہی آگے بڑھتے نظر آئے سوچئے اگر ایسے مشکل وقت میں ان علاقوں میں کرونا کا سنکرمت فیل گیا تو مصیبت کتنی بڑھ جائے گی سیتہ مڑھی سے آئی حیران کرنے والی اس تصویر کو دیکھئے باغمتی ندی کا افان اتنا تیز ہے کہ نہ مکان بچا نہ دکان اور تو اور سڑکوں پر بھی سیلاپ کا پانی بہ رہا ہے گلیوں میں اتنا پانی ہے جیسے سمندر بہ رہا ہو مندر سے لے کر گھر اور اسکول تک پانی بھرا ہے بیہار میں اب تک کرونا سے دو سو سترہ لوگوں کی جان گئی بارش میں بجلی گرنے سے ایک سو ساٹھ سے زیادہ موت ہو چکی ہے سیلاپ سے بیہار کے آٹھ زلوں میں تباہی مچی ہے دربھنگا، کھگڑیا، سیتہ مڑھی، مونگیر، چھپرا، مدھبنی، مدھے پورا اور مظفرپور میں سب کچھ جلمگ نہ ہے بیہار کے بھاگلپور میں دیکھتے ہی دیکھتے ایک آنگنواری سینٹر پانی میں سما گیا گنگا ندی کی دھارہ میں مٹی کا کٹان تیز ہوا اور اس کا اثر یہ ہوا کہ سبور پرخند کے نیا ٹولہ رامنگر میں ایک آنگنواری کیدر پانی میں ویلین ہو گیا میدانی ہی نہیں پہاڑی لاکے بھی بارش اور لینڈ سلائٹ سے جوج رہے ہیں اترہ کھن میں پتھورا گڑ زلے کے منسیاری کی یہ تصویر ہے راستے ٹوپ چکے ہیں زندگی کو داؤں پر رکھ کر لوگ ندی پار کر رہے ہیں یہاں بھی سوال وہی ہے گھروں سے بے گھر ہوئے لوگ اگر کرونا وائرس کی چپیٹ میں آ گئے تو سوچیں حالات کتنی جان لیوا ہو جائیں گے آخر جو ندیاں اپنے آس پاس کے علاقوں میں خوشحالی لاتی ہیں وہی مونسون کے موسم میں بربادی کی وجہ کیسے بن جاتی ہیں بار کی وجہ سے اربو روپے کی تباہی کی وجہ دیش کی دس ندیاں ہیں جو ہر سال مونسون کے موسم میں باز لے آتی ہیں پہلی ہے برمہ پتر ندی جو طبت کے دخشن میں مان سروبر جھیل کے پاس جیمائی اونگ درونگ گلیشئر سے نکل کر ان تیس سو چھے کلومیٹر کا سفر تیہ کرتی ہے چین میں سولہ سو پچیس کلومیٹر کی دوری تیہ کر کے نامچہ بارواب پروت کے پاس دخشن پششم کی دشاں میں مڑ کر بھارت کے ارونانچل پردیش میں گھوستی ہے ارونانچل پردیش اور اسم سے ہوتے ہوئے بھارت میں نو سو اٹھارہ کلومیٹر کے بعد بانگلہ دیش میں پرویش کر بنگال کی کھاڑی میں مل جاتی ہے اس سال بھی اسم میں برمہ پتر ندی کا افنتہ پانی بار بن کر کہر برپا رہا ہے تو بیہار میں کوسی گنڈک اور باغمتی ندیوں نے میدانی علاقوں کو دریا میں تبدیل کر دیا ہے بیہار کے 38 زلوں میں سے 28 بار کے خطرے والے مانے جاتے ہیں یہ ایسے علاقے ہیں جہاں پورے سال لوگ جو کچھ جمع کرتے ہیں بار اسے بہا لے جاتی ہے اس میں کوسی ندی کا رول سب سے زیادہ ہوتا ہے اسی لیے کوسی ندی کو بیہار کا شوک کہا جاتا ہے کوسی ندی گنگا کی سہیک ندی ہے جو نیپال کے پہاڑوں سے نکل کر نیپال میں بہتی ہوئی بیہار میں بھیم نگر کے راستے سے داخل ہوتی ہے اور بیہار میں آگے بڑھتے ہوئے راج محل کے نکٹ گنگا ندی میں مل جاتی ہے کوسی ندی ہر سال بیہار میں بھیشن باڑ لے آتی ہے نیپال سے بھارت میں داخل ہونے والے ندیوں میں گنڈک، بوڑھی گنڈک اور باغمتی ندی بھی مونسون کے دنوں میں پانی کے ساتھ ساتھ بربادی لاتی ہے گنڈک ندی نیپال میں کالی اور ترشونی ندیوں کے سنگم سے بنی ہے جو نیپال کی اچھ ہمالے پر وطرشنی سے نکلتی ہے گنڈک ندی سات سو پینسٹھ کلومیٹر لمبے گھماودار راستے سے گزر کر پٹنا کے سامنے گنگا ندی میں مل جاتی ہے ان کے پانی میں اوفان سے بیہار کے چھے زلوں میں بار جیسے حالات ہیں پشمی چمپارن، پوروی چمپارن، گوپال گنڈ، مزفرپور، ویشالی اور سارن زلوں کے تمام علاقے باغ کی چپیٹ میں ہیں باغمتی ندی نیپال میں قریب ایک سو پچانبے کلومیٹر کا سفر تے کر بیہار میں انٹری لیتی ہے اس کی وجہ سے اتر بیہار کے سیتا مڑی، مزفرپور، دربھنگا، مدونی زلوں میں بار جیسے حالات ہیں بیہار کے باہر بھی ایسی تمام ندیاں ہیں جو بار کی وجہ بنتی ہیں ان میں گوہمتی اتر پردیش میں بہنے والی ایک پرمک ندی ہے پیلی بھید زلے کے مادھو ٹانڈا علاقے سے نکل کر قریب 900 کلومیٹر کے بہاؤ کے بعد یہ ندیو آرانسی کے نزدیک گنگا میں مل جاتی ہے گوہمتی کے چلتے لکھنو سے سٹے یوپی کے کئی زلوں میں بار جیسے حالات بنتے ہیں نرمدہ ندی جو مدی پردیش کے امرگن تک سے نکل کر گجرات ہوتے ہوئے تیرہ سو بارک کلومیٹر کی دوری چل کر عرب سہگر میں جا ملتی ہے نرمدہ کا اوپن تھا پانی مدی پردیش اور گجرات کے کئی لاکوں میں ہر سال تباہی کا کارن بنتا ہے دامودر ندی پشمنگال اور جھارکھنڈ میں بہنے والی پرمک ندی ہے نکلتی ہے جو قریب دو سو نبی کلومیٹر کا سفر جھارکھنڈ میں تیہ کرتی ہے اس کے بعد پشمنگال میں داخل ہو کر دو سو چالیس کلومیٹر کا سفر تیہ کرتی ہے اور ہوگلی میں مل جاتی ہے گوداوری ندی مہاراشت تیلنگانہ اور آندھ پردیش سے بہتے ہوئے راجمندری شہر کے قریب بنگال کی کھاڑی میں جا کر ملتی ہے گوداوری ندی کو دکشن گنگا بھی کہا جاتا ہے لیکن باڑھ لانے میں یہ ندی پیشے نہیں ہے تو دکشنی بھارت میں کعویری ندی جو کرناٹک اور اتری تمیلناڈو میں بہنے والی ندی ہے کعویری ندی میں افان آنے پر گودگو، میسور، مانڈیا جیسے دکشنی بھارت کے زلوں میں باڑھ ہاتی ہے ایک طرف یہ باڑھ آئی بھی ہے دوسری طرف کرونا کے کیسز کی سنکھیا میں باڑھ آئی بھی ہے روز چالیس پہتالیس ہزار کیسز آ رہے ہیں انسان کو ایسا لگنے لگا ہے جسے مصیبتوں کی باڑھ میں فس گیا ہے میرال جیون کا پٹری پہ لوٹے گا یہ تو ابھی کہنا مشکل ہے لیکن ہم چھوٹی سو بری کے بعد جب لوٹیں گے تو آپ کو ہیڈلائنز بتائیں گے موسیقی